بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج سارے ملک میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی پاکستانی ہے آج یوم حزادی چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کی یاد میں جس ان اللہ کریم نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق لیلت القدر کی رات کو اللہ تعالی نے یہ خطہ زمین جو جنت نظیر ہے ہمیں عطا کیا تھا ہم نے انگریز سے ازادی حاصل کی قائدہ رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال نے مولا عبدالحمد بدایونی نے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ القرآن علامہ عبدالعزاروی نے پیر جو تھے خاجہ کمر الدین سیاروی رحمت اللہ علیہ مولا شاہ ملدرانی کے والد شاہ عبدالعلیم صدیقی اور پیر زکوڑی پیر برچونڈی یہ سب حضرات جو تھے جنہوں نے اس دور میں پیر مکھڑ جو تھے اور پیر مانکی شریف جو تھے ان بزرگوں نے اور جتنی خان کاہیں تھی ان سب نے گولر شریف کی خان کاہ نے کتنا اس میں حصہ لیا اور یہ انیس سو چھالیس میں آل انڈیا بنارس میں جو سنی کانفرس ہوتی اس میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا اگر خدا نخواستہ اب قائد عظمی مطالبہ پاکستان سے دسپردار ہو جائے تو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے ناظرین اپنا میرے مسلمان بھائیوں بہنوں پاکستان ہم نے آگ اور طفانوں کا سمندر عبور کر کے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا ہزاروں جو جوان تھے انہوں نے اپنی شہادتیں دی تھی اپنا خون دیا تھا ہزاروں دلنوں کے سوا گجڑ گئے تھے ہزاروں ماہوں کی جو گودیں تھی وہ گجڑ گئی تھی اور ہزاروں جو بیٹیاں تھی امت مسلمان کی اغوابی ہوئی اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ہمارے بوڑے جو تھے ان کو جو تھا زندہ دفن کر دیا گیا ماہوں کے دپٹے چھین لیا گیا ایک آگ اور خون کی ہولی تھی جس سے گزر کے آگ اور خون کے سمندروں سے گزر کے یہ پاکستان بنا ہے تو آج ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس آزادی کا ہم حق ادا کرتے ہم اس پاکستان کو واقع جنر نظیر بنا کے دکھاتے لیکن ہماری بدنصیبی ہے یا جتنے حکمران آج تک آئے پاکستان میں وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کو چھوڑ دے باقی جو آیا وہ لٹے رہا آیا اور ایک سے بڑھ کے دوسرا لٹے رہا آیا اور ہمارے ہم ملک کو لوٹتے رہے اور اس ملک کی ہڈیاں بھی جو ہے وہ نچوڑ کے کھا گئے خیر یہ الگ ہے یہ بد دکھ کی باتیں ہیں اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گورے انگریز جو تھا اس سے ہم نے ازادی لی اور کالے انگریزوں کے ہم بہات آگئے اب یہ اور ہمارے حکمران جو ہے یہ ان سے بھی بتا رہے اس لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر ہم سے پاکستان نہیں سنبھالا جاتا تو اس کو دوبارہ ہم انگریز کو ریکویسٹ کریں بھی دے دی ہیں ہم نے ریلوے دے دیا ہم نے ٹیلی فون کے میک میں دے دیئے ہم نے ائرپورٹ اپنے دے دیئے ہم نے پی آئی اے دینے کا جو ہے تیاری کر دی ہم نے سارے آدارے جو ہے ملکے ہم نے جو ہے اپنی بندرگاہیں بیچنا شروع کر دی ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم سو سال دو سو سال کے لیے دوبارہ ان کو جو ہے پاکستان ٹھیکے پہ دے دیں وہ لوگ چلا لیں گے ہم سے تو یہ چلتا نظر نہیں آتا پاکستان سے کتنی روحانی جو تھی توجہات تھیں اس کی ایک مثال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا ابھی جو ہے یوم ویسال گزرا ہے جب انیس سو پیسٹر کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو اس وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارکہ جو مجاور تھا وہ ایک بزرگ کو ملا انہی دنوں اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ جس دن ہندوستان پاکستان کی جنگ اور وہ سولہ ستمبر کے دنوں ان دنوں میں سیدنا بلال حبشی کے مزار پرنانواز سے رات کو آواز آتی تھی ہیہا الالجہاد ہیہا الالجہاد یہ آواز آتی تھی تو اس مجاور نے بتایا کہ سیدنا بلال حبشی کی جو روح پاک تھی اس کی پوری توجہات جو تھی وہ ہندوستان پاکستان کی جنگ کی طرف تھی اب کسی نے ایسے نہیں کہا تھا کہ اے عرض پاک توجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کیا آپ سمجھتے ہیں بن جائے گا ایک طالبین میں انہوں نے کہا پاکستان مرضی مولا ہے اور مرضی مولا ہو کر رہتی ہے اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی اس وقت قیادت کی تھی اس کو کیسے قیادت کی تھی کہ وہ اپنے فلیک میں تھے بڑا مشہور واقعہ ہے اور رات کو انہوں نے دیکھا کہ جیسے زلزلہ آتا ہے وہ لکڑی کی چھتے ہوتی تھی تو وہ علامہ قائد اعظم اٹھے انہوں نے دروازہ کھولا کچھ نہیں تھا دوبارہ پھر اسی طرح حرکت ہوئی انہوں نے کہا زلزلہ آیا نہیں تیسی دفعہ پھر جب ہوا انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک انتہائی نورانی صورت کے قائد اعظم کہتے ہیں میں اس نور میں گم ہو گیا ایسی صورت میں نے کبھی زندگی میں نہ پہلے دیکھی تھی نہ اس کے بعد دیکھی وہ شخصیت اندر تشریف لائے تو میں نے ان کو کہا تشریف رکھئے وہ اوپر بیٹھ گئے میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں انہوں نے کہا میں تمہارا نبی تمہارا پیغمبر تمہارا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے تم وہاں پہ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا قائد اعظم کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا تم بالکل فکر نہ کرنا انشاءاللہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یہ خواب گول میں اس کانفرنس انیس سو تیس سو تیس کے بعد قائد اعظم کو آیا اور یہ قائد اعظم نے اپنے دوستوں کو یہ خواب سنایا اس لیے مجھے وہ پروفیسر مرزا منور رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ جس سے محبوب ورشد جو اس پاکستان سے جن کا تعلق تھا وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ مرزا منور قائد اعظم میں دس ولیوں کی طاقت ہے انہوں نے کہا جو آدمی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرائے آزادی دے تو وہ جنت اس کے نصیب میں ہو جاتی ہے وہ جنت قرید لیتا ہے تو جس آدمی نے اس زمانے میں آٹھ کروڑ مسلمانوں کو جو تھا وہ آزادی دلوائے اس کو تم کیا سمجھتے ہو تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی جو غیرت دینی تھی آپ دیکھیں نا کہ جو لارڈ میر تھا وہاں کا انگلینڈ کا اس نے قائد اعظم کو دعوت دی اور وہ آشورہ کے یوم تھے تو قائد اعظم نے ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا دس محرم الحرام کو میں آپ کی دعوت جو ہے یہ میں نہیں کھا سکتا یہ قائد اعظم کا یعنی یہ مذہبی ان کے ذوق اور ان کی جو تھی اس کے ساتھ ساتھ نواب بہدر یا جنگ رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کی عادتی وہ ہر ایک سے جھک کے ملتے تھے بڑی توازو انکساری ان کے مزاج میں تھی تو وہ گاندی سے ان کی ملاقات تہہ تھی وہ جانا چاہتے تھے تو قائد اعظم نے کہا بالکل نہ جانا انہوں نے کہا کیوں حضرت انہوں نے کہا تم جھک کے ملتے ہو اور تمہیں قرآن کا وہ فرمان یاد نہیں محمد رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں رحیم کریم ہیں کفار پہ وہ بڑے سخت ہوتے انہوں نے کہا ان کے سامنے جب جائے تو بالکل زبردست طریقے سے کفار سے ملنا چاہیے تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگوں نے اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نیرو کی جو بہن تھی ویجے لکشبی پندت اس نے ایک کمال کا فکرہ کہا تھا اس نے کہا اگر کانگریس کے پاک کانگریس کے پاس ایک جناہ ہوتا اور مسلم لی کے پاس سو گاندی اور دو سو ابل کلام ازاد ہوتے تب ہی پاکستانہ بنتا تو یہ تو مسلم لی کے پاس قائد اعظم تھا اور پاکستان بن گیا تو قائد اعظم جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیکشن تھی اس لیے کہ جب خضر ایار ٹوانہ نے اپنی فیملی کو بھیجا خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ شیخ علیہ السلام کے پاس تو وہ بچیاں آگئی تو رواج جیئے تھا سرگو دے کا اور ہمارے بھی دیات میں رواج ہے جب دشمن کی بھی بیٹیاں آ جائیں اور وہ ساتھیں دوبٹہ آگے کر دیں تو ان کو خالین لوٹاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کی مدد کریں جو ہے اپنا خضر ایار ٹوانہ جو ہے اس کی مدد کریں تو خاجہ حضرت خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ میدان ارفات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد علی کو بلاؤ تو کہتے ہیں خلفائی راشدین بیٹھے تھے اور حضرت علی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا آپ نے فرمایا علی یہ جھنڈا لاؤ اور یہ پرچم محمد علی کو دے دو تو انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی کو پرچم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور سجد علی مرتضی کے ہاتھ سے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا یہ پاکستان جو ہے یہ اس کی روحانی اساس ہے بڑی مضبوط اساس ہے خدا کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سارے مسائل پاکستان کے حال ہو جائیں گے جس دن ہمیں ایک دیانتدار سربراہ اس ملک کو مل جائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر بشروط محبت لا محدود فہدار نصیب فرمائے ہم مل کے نا لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم